اسلام علیکم می نیم اس ڈاکٹر خلود عمران میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں یہاں پر ایک بہت ہی کومن پوچھے جانے والا سوال آپ سے ڈسکس کروں گی کہ ہم سے خواتین آ کر گائنی آپس اوپی ڈی میں پوچھتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کیا مہواری کے دوران بچیوں کو یا خواتین کو نہانا چاہیے تو اس کو لے کے ہمارے علاقوں میں کافی میٹس ہیں رونگ کونسپٹ ہیں کہ جی اگر ایک بچی کو یا کسی عورت کو مہواری آ گئی ہے تو اسے نہانا نہیں چاہیے تو یہ بالکل غلط ہے بلکہ مہواری کے دوران نہانا زیادہ جو ہے وہ ایک ہیلڈی ٹپ ہے ایک خاتون کو یا ایک بچی کو دوران مہواری لازمی نہانا چاہیے کیونکہ مہواری کے دوران جو ہے جو فیمیل جو ہے وہ زہری بات ہے جو ہے اس کی باڈی پہ جو ہے انفیکشن زیادہ ہوتی ہے لور سائیڈ آف باڈی پہ تو اس لیے فیمیل کو چاہیے کہ وہ ہیر بھی صاف رکھے اور ساتھ میں لازمی جو ہے ڈیٹال ڈال کر لازمی نہائے تاکہ جتنے ایکسٹرا انفیکشن یا بیکٹیریاں ہیں وہ بھی ساتھ میں واش ہو جائیں کیونکہ جو بچیاں یہ سوچتی ہیں کہ جی یا جو جیسے بڑی بڑیاں کہتی ہیں کہ جی نہانا نہیں چاہیے تو اس طرح جو ہے زیادہ انفیکشن ہوتی ہے اور فیمیل کو ایون کے چب وہ سر پاک کرتی ہے تو اس کو بعد میں لکوریا جیسی شکایت بھی ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ مہواری کے ساتھ جو ہے وہ اور بھی انفیکشنز ہو سکتی ہیں جیسے کہ چھوٹے پشاپ کی انفیکشن تو اس لیے لازمی جو ہے دورانے مہواری نہائیں اور فرس ڈے پہ نہائیں اس میں کوئی بھی منع نہیں ہے سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے فیفٹے آپ ہر روز بھی نہ آ سکتی ہیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ بھی نہ آ سکتی ہیں جیسے آپ کا دل کرے اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور بہت بینیفیٹ ہے کہ اگر آپ نیم گرم پانی سے نہائیں گی تو پانی کی وجہ سے جو نیم گرم پانی ہے وہ انٹی انفلمیٹری افیکٹ بھی کرتا ہے تو اس سے مہواری میں جو ہونے والا درد ہے وہ بھی ریلیف ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایزا پین کلر بھی کام کرتا ہے تو اس لیے آپ مہواری کے دوران لازمی نہائیں تاکہ آپ ایک ہیلڈی لائف گزار سکیں سٹے سیف سٹے ہیلڈی تھیک کیو سو مچ اللہ حافظ